بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے بعد پھر آپ کو اس کی نوٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو کس طرح اس کا نوٹ کرنا ہے تبکنے کتاب کا صفحہ نمبر 102 نکالیے فاتح سن محمد بن قاسم محمد بن قاسم سب سے کم عمر جرنیل تھے اور انہوں نے سن کو فتح کیا تھا فاتح سن محمد بن قاسم ہربی تاریخ کا سب سے کم عمر جرنیل تھا لیکن اس کے پختہ عظم اور جنگی کارناموں کو دیکھ کر جذبہ جہاد کو محمیز ملتی ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے ایک سولہ سترہ برس کا نوجوان قبائل سے لشکر ترتیب دیتا ہے اور انجانے راستوں سے گزر کر ایک اجنبی سرزمین پر ظالم قوتوں سے ٹکراتا ہے اور ان کا غرور خاق میں ملا دیتا ہے انصاف پرور ایسا کہ جب چھ سال بعد اسے خلیفہ وقت کے حکم سے واپس جانا پڑتا ہے تو غیر مسلم بھی اس کے قدموں میں گر کر گریہ ہزاری کر رہے ہوتے ہیں کہ واپس نہ جائیں ایک سترہ سال کا نوجوان بہت کم عمر ہوتا ہے لیکن اس نے اپنا جو لشکر تھا اپنے جو قبائل میں سے ایسا لشکر ترتیب دیا تھا ایسے لوگوں کو لشکر میں سے نکالا تھا جن لوگوں نے ظالم قوتوں سے ٹکرائے تھے ان کا خاق میں غرور ملا دیا تھا اور بہت زیادہ انصاف پرور تھے کہ جب وہ خلیفہ وقت کے جب انہیں کہا گیا تھا واپس آنے کا جب ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا تو جو مسلمان نہیں تھے جو غیر مسلم بھی تھے تو وہ بھی رو رہے تھے کہ وہ نہ جائیں محمد بن قاسم سکس نائنٹی فائف میں ٹائف میں پیدا ہو ان کے والد حجاج بن یوسف کا چچا زاد تھا جب حجاج عراق کا حاکم اعلیٰ بنا تو اس نے قاسم کو بسرے کا عامل مقرر کیا اور محمد بن قاسم نے بسرہ میگی میں بچپن کے چند سال گزارے اور ابتدائی تعلیم اسی علمی ثقافتی اور فوجی مرکز میں حاصل کی بچپن ہی میں اس کے باپ فوت ہو گیا تھا تو ماں نے اسے خالہ کے پاس پھیج دیا اس کی خالہ حجاج بن یوسف کی بیوی تھی حجاج نے اپنی بصیرت سے محمد بن قاسم کی صلاحیتوں کو پھاپ لیا بصیرت کہتے ہیں دیکھنے کی جو قوت ہوتی ہے جو سمجھ بوجھ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بصیرت اور اسے ترتیب دے کر فن حرب اور انتظام و انسرام میں ماہر کر دیا مزید حربی ترجربے کے لئے حجاج بن یوسف نے اسے کئی ایک مہمات پر روانہ کیا خصوصاً خورسان خوارزم اور ترکستان کے لئے جانے والے جہادی کافلوں میں شامل کیا جس کی قیادت قطبیہ بن مسلم کر رہے تھے اس مہم میں محمد بن قاسم نے قطبیہ بن مسلم کے نائب کی حصے سے اندہ کاردکردی کا اظہار مظاہرہ کیا محمد بن قاسم کی عمر پندرہ سال تھی کہ اسے فارس کے خورت قبائل کے سرکوبی کے لئے بھیجا گیا اس نے یہ مہم کامیابی سے سر کرنے بعد میں جب وہ جرجان کو فتح کرنے کے بعد بدرے کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا کہ اسے سندھ پر حملے کے لئے حکم دیا گیا سندھ کی فتح کیلئے پہلے بھی کئی مہمات بھیجی جا چکے تھے لیکن کامیاب نہ ہو سکی سندھ کے بارے میں ایک تاثر یہ تھا کہ اس کا پانی اتھلا بدزائقہ اور چھوڑ دلیر ہے بطلب یہ کہ وہاں کا جو پانی ہے وہاں پر ایسا وہ ہے کہ وہاں سے لوگ بفا نہیں ہیں وہاں کے پانی میں بدزائقہ پانی ہے تھوڑی فوج شکست سے دوچار ہوتی اور زیادہ بھوکوں مڑتی ہے اس دفعہ حملے کی فوری وجہ یہ بنی کہ لنکا جو عربوں کے تجارتی مرکز بھی تھا مہا سے ایک بحری جہاز میں کچھ تاجر بسرا جا رہے تھے کہ دبیل کے قریب بحری کذاہوں نے انہیں لوٹ لیا اور مسافروں کو قیدی بنا لیا اس میں عردے بھی تھی حجاد بن یوسف کو ماجرہ معلوم ہوا تو اس نے سندھ کے حاکم راجہ داہر کو ان قیدیوں کی رہائی اور ڈاکوں کی سرکوبی کے لیے کہا مگر راجہ نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اس زمانے میں سندھ کا نقشہ اور حدود دربہ کے آج کی سندھ سے مختلف تھا محمد بن قاسم ایران سے ہوتا ہوا بلوچستان کے راستے سندھ پر حملہ آور ہوا اس نے پہلے مکران کو فتح کیا اور پھر دبیل کی طرف بڑھا راجہ داہر کی فوج قلعہ بند ہو گئی چھے ماہ تک دبیل کا محاصرہ جاری رہا آخر کار مسلمانوں نے منجنیکوں سے ان کا مندر کا علم گرایا اور کھلے میدان میں جنگ ہوئی دبیل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نیرون اور سستان کی طرف بڑھا اور انہیں بھی فتح کر لیا راجہ داہر جنگ میں مارا گیا بعد میں محمد بن قاسم نے ملتان کا علاقہ فتح کیا اور گجرات کٹھی آوار کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اسے نئے خلیفہ سلیمان بن عبد المرک نے پاپسی کا حکم دیا اور یوں فتحات کا تسلسل ٹوٹ گیا محمد بن قاسم نہایت انصاف پسند اور حکمران کا خیال رکھنے والا حکمران تھا اس نے سن میں چھ سال گزارے اس کا زیادہ وقت مہمات سر کرتے اور فتحات کے پرچم لہرات گزرا اس نے غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا فتح دبیل کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے اس نے اعلان کیا کہ کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی کسی کو جنگی قیدی نہیں بنایا جائے گا کوئی شخص مندر کی بے حرمتی نہیں کرے گا وہ صرف ظالموں سے نجات دلانے آیا ہے اس نے اپنے عمل سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا اس کا یہ رویہ دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے محمد بن قاسن کے حربی اور انتظامی صلائیت کا جنگی ماہرین اعتراف کرتے ہیں لیکن اس کی عظمت اس کے ریایہ سے حسن سلوک میں مضمئر ہے اس کی رحم دلی انصاف پسندی اور رواداری نے ہندووں کو اتنا متاثر کیا کہ جب اسے واپسی کا حکم ملا تو وہ زارو قطار رو رہے تھے اور اسے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ واپس نہ جائیں ہندو میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ پتھنوں کو تراش کرنا کر نام بر ہسیوں کی مورتیاں بناتے تھے انہوں نے محمد بن قاسم کی مورتی بنا کر ان کے حسن سلوک کا اعتراب کیا اور اسے کیریج کے مندر میں سجایا کیا آپ جانتے ہیں بچوں محمد بن قاسم سب سے کم عمر جرنیل تھے انہیں نے سندھ کو فتح کیا تھا اور مہا پر جو ہندو تھے ان کو اپنی رواداری حسن سلوک اور محبت اور ہمدردی سے اپنے رویے سے ان کو بہت سارے ہندو کو انہوں نے مسلمان کیا تھا جس دور میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا اسی دور میں تاریخ بن زیاد نے دیز اور کنن تین بیا بن مسلم نے چین کو فتح کیا تھا اور یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا اہد حکومت تھا یہ محمد بن قاسم کے بارے میں ہمارا چپٹر ہے آپ اس چپٹر کو اچھے سے ریڈ کیجئے گا اور اس کا کام ہمیں صرف یہ کرنا ہے ہمیں اس کا ایک نوٹ لکھنا ہے مختصر ساتھ تعریف لکھنا ہے ان کی شخصیت کے بارے میں بتانا ہے اور انہیں نے جو سوچ پتا کیا ہمیں اس کے بارے میں لکھنا ہے تو آئیے ہم اس کی نوٹ کی طرف بڑھتے ہیں کس طرح ہمیں اس کا نوٹ کرنا ہے اس طریقے سے دیکھیں بچو آپ نے پاتے سندھ کی ہیڈنگ ڈالنی ہے محمد بن قاسم لکھیں گے اس کے بعد ہم لکھیں گے مختصر نوٹ سب سے پہلے تعریف کی ہیڈنگ ڈالیں گے محمد بن قاسم کا جو ہمیں تعریف بتانا ہے اس کا ہیڈنگ ڈالیں گے اور لکھیں گے فاتح سندھ محمد بن قاسم ہربی تاریخ قبیلے کو جس کا لشکر کا جو جرنیل ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جرنیل محمد بن قاسم 695 میں تعریف میں پیدا ہوئے یہاں پہ ہم ان کی پیدایش بتا رہے اور کہاں کس جگہ پیدا ہوئے ہم ان کا جگہ بتا رہے بھجاج بن یوسف کا بھتیجہ تھا محمد بن قاسم نے بسرا کے بچپن کے چند دن گزارے اور ابتدائی تعلیم وہی حاصل کی ہم نے محمد بن قاسم کا یہاں پہ بچوں آپ کو تعریف بتایا اس کے بعد پھر ہم بڑھتے ہیں اس کی شخصیت کی طرف جو شخصیت تھی اس کے بارے میں بتانا ہے ہمیں محمد بن قاسم محمد بن قاسم کے اپنے عمل سے لوگوں کے دلوں میں ایسا انہوں نے عمل کیا تھا ان کا جو عمل تھا جو ان کا حسن اخلاق تھا وہ ایسا تھا کہ جس کی وضع سے غیر مسلم بھی مسلمان ہو گئے تھے یہاں پر دیکھئے لکھا ہم نے شخصیت کی ہیڈنگ ڈالی بچوں شخصیت کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد ہم نے لکھا ہے محمد بن قاسم نہایت انصاف پسند اور عوام کا خیال رکھنے والا حکمران تھا محمد بن قاسم نے اپنے عمل سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا اور اس کا رویہ دے کر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اس کے بعد دبیل کی فتح دبیل کی فتح کے بعد ہیڈنگ ڈالنے ہم اس کے بعد ہم لکھیں گے جب محمد بن قاسم کو سند کی مہم کے لیے بھیجا تھا تو وہ ایران سے ہوتا ہوا بلوچستان کے راستے پر حملہ آور ہوا اس نے پہلے مکران کو فتح کیا اور پھر دبیل کی طرف بڑھا راجہ داہر کی فوج قلعہ بند ہو گئی مطلب وہ جو در گئے تھے اور فوج کے اندر ہی بند ہو گئے تھے چھ ماہ تک دبیل کا محاصرہ جاری رہا آخر کار مندھگوں نے ان کا مندر کا علم گرا دیا مطلب جو جو جھنڈا تھا اس کو گرا دیا اور پھر جنگ ہوئی اس طرح دبیل کا قلعہ فتح ہوا جو کہ سندھ کا قلعہ تھا اس کے بعد پھر ہم دیگر فتوحات فتوحات ہوتی ہیں فتح کی جمع دیگر فتوحات کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر ہم لکھیں گے دبیل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نیرن اور ستیان کی طرح بڑھا اور پھر انہیں بھی فتح کر لیا اس کے علاوہ محمد بن قاسم نے ملتان بھی فتح کر لیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے دیگر فتوحات کا ذکر کیا ہے تو اس کی ہیڈنگ ڈالنی ہے پھر اسی طریقے سے لکھنا ہے یہ پکچر میں آپ گروپ پہ بھی سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ آرام سے کام کر لیں اگر آپ سکرین شوٹ لینا چاہیں گے تو آپ سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں بہت آرام سے آپ پورا نوٹ نظر آرہا ہے اس کے بعد سب سے آخر بھی لکھیں کہ ہم بچوں حرف آخر محمد بن قاسم کو ایک حربی اور انتظامی صلاحیت کا جنگی مہائرین اعتراف کرتے تھے اس کی رہندلی اور انصاف پسندی سے ہندوں کو اتنا متاثر کیا کہ جب اسے واپسی کا حکم بلا تو وہ زارو قطار رو رہے تھے وہ وہ بھی رو رہے تھے اس کا اندر کا مواد سارا لکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم دوسرے نوٹ کی طرف بڑھتے ہیں دوسرا ہمارا سبق ہے شاہ علی اللہ آپ کا کتاب کا صفحہ نمبر 106 کے اوپر آپ کو یہ چپٹر ملے گا بچوں یہ آپ نے چپٹر اس کا read کرنا ہے اس کا بھی ہمیں نوٹ کرنا ہے شاہ علی اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام فہم زبان اور سادہ و دلکش اسلوب میں پیش کیا انہوں نے اپنی علمی زبان سے فارسی کا ترجمہ بھی کیا قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے انہوں نے لا بلغہ کے نام سے ہے انہوں نے بڑے صغیر میں علم و حدیث کو عام کرنے کے لئے بہت زیادہ کوششیں کی انہوں تعلق ہے وہ ایک دینی گھرانے سے تھا اور ایک اپکری شخصیت کے مالک تھے آپ کی خدمات جو تھی ان پہ سیکڑ صفحات درکار ہیں انہوں ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ مسلمانوں میں مختلف مسلکوں کے اختلاف کو مٹانا تھا انہوں نے مسلک کی بنیاد پر اختلاف کے خاتمے کے لئے اور اعتدال اور میانہ روی کا درست دیا تاکہ جو لوگ تنگ نظری کو چھوڑ کر وسط نظر کو اپنائے اور مسلمانوں پر یہ چیز انہوں نے کھلیر کی واضح کیا کہ جو اللہ اور اس کھول کے راستے ہیں ان پر چلیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کو اہمیات نہ دیں شاہ علی اللہ غور غوظ اور تحقیق کرتے تھے مسلمانوں کے چاروں فقی مسال خنفی شافعی مالکی اور حملی برحق ہیں انہوں نے یہ ساری چیز مسلمانوں کو بتائیں اور انہیں بتایا کہ اگر کوئی ان پکی مسالک سے ہٹ کر کام کرتا ہے قرآن و سنت کے مطابق کام کرتا ہے تو وہ عمل بھی اسلام کے خلاف ہے ان کی جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو آئیے بچوں ہم اس شپٹر کو پڑھتے ہیں شاہ علی شاہ علی اللہ رحمت اللہ علی مسلمانان پاک و ہن کے عظیم محسن ہیں آپ نے ایک نازد دور میں مسلمان نان فرسغیر کی رہنمائی کا فریضہ سرانجام دیا اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کر آیا روشناس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا انٹرو ڈیکشن کرانا شاہ علی اللہ سترہ سو دین میں موزہ بھلت زلہ مظفر نگر یو پی انڈیا میں پیدا ہوئے شاہ علی اللہ کے والد مہترم شیخ عبد الرحیم اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے انہوں نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتوہ عالم گری کی تصنیف و تعلیف میں بھی حصہ لیا جو فتوے کی کتابیں ہوتی ہیں بچوں جس میں فتوہ دیا جاتا ہے وہ ایک بہت مشہور کتاب ہے فتوہ عالم گری اس کی تصنیف و تعلیف میں بھی ان کے والد صاحب نے حصہ لیا تھا شاہ علی اللہ کی تعلیم و تربیت ان کے والد کے زیر سائع ہوئی آپ کو پانچ سال کی عمر میں مدرسے میں داخل کرا دیا گیا سال سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا خداداد ذہانت اور بے مثال حافظے کی حنون حاصل کیا اور سترہ سال کی عمر میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا درس و تدریس کا مطلب ہوتا ہے پڑھانا جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے درس و تدریس شاہ علی اللہ بچپن ہی سے ذہین اور مہنتی ہونے کے ساتھ سنجیدہ اور باوکار تھے سادگی اور نفاست پسند تھے فضور اور بے مقصد کاموں سے دور رہتے تھے شاہ علی اللہ پر ان کے والد کی شخصیت اور تربیت کا بہت گہرا اثر تھا جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی آپ نے چپٹر میں پڑھا کہ ان کے والد تھے وہ ایک بہت محترم عالم دین تھے تو ان کے جو شخصیت تھی اس میں ان کے والد کا جو رنگ جھلکتا تھا وہ فضول اور بے مقصد کاموں سے دور رہتے تھے اور صفائی پسند تھے اور نفاست پسند تھے اور سادگی ان کی شخصیت میں بھرپور تھی دراصل شاہ علی اللہ پر ان کے والد کی شخصیت اور تربیت کا بہت گہرہ اثر تھا اور وہ اپنے اوقات کو اسے با مقصد کاموں میں ہی سرف کرتے تھے اوقات کہتے ہیں وقت کی جمع ہوتی اوقات اور سرف کرتے تھے شاہ علی اللہ اپنے وقت کے ابکری شخصیت تھے آپ کے خدمات کے تذکرے کے لیے سیکڑ صفحات درکار ہے آپ نے اپنے وقت کے لوگوں کی علمی سماجی سیاسی اور مذہبی میدانوں میں رہنمائی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے ان کی جو خدمات ہیں اگر ہم لکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہمیں سیکڑوں صفحات درکار ہوں گے ان کی جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں انہوں نے لوگوں کی علمی سماجی اور مذہبی میدانوں میں بہت زیادہ رہنمائی کی شاہ علی اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام فہم زبان اور سادہ اور دلکش اسلوب میں بیش کیا قرآن پاک کا اپنے وقت کی علمی زبان فارسی کا میں ترجمہ کیا جس کی وجہ سے نا جاننے والے لوگوں کے لئے قرآن پاک کا سمجھنا ممکن ہوا جو لوگ قرآن کو نہیں جان سکتے تھے عربی میں جو قرآن پاک نہیں پڑ سکتے تھے جنہیں نہیں بتا تھا کہ یہ کیا لکھایا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اس کا ترجمہ اردو میں بھی کیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے دین کے ارکام کی حکمت و مسلحت کو بیان کرنے کے لئے ایک پہترین کتاب حجد اللہ البلاغہ لکھی انہوں نے برے صغیر میں علم و حدیث کو عام کرنے کے لئے بہت زیادہ کوشش کی اور حدیث کی تدریس کے ساتھ اس موضوع پر بھی کتابیں لکھیں ان کی تصانیف کی تعداد تقریباً دو سو کے قریب ہے تصانیف جو لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں تصانیف تو ان کی تصانیف کی تعداد ہے وہ تقریباً دو سو کے قریب ہے شاہ علی اللہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ مختلف مسلقوں کے اختلافات کو مٹانا ہے جو مسلمانوں میں اختلاف ہوتے ہیں ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو مسلمان تھے ان کے مسلقوں کے اختلاف کو مٹایا تھا انہوں نے مسلق کی بنیاد پر اختلاف کے خاتمے اور اعتدال اور میانہ ربی کا درز دیا تنگ نظری کو چھوڑ کر وسط نظر کو اپنا آیا اور مسلمانوں پر یہ واضح کیا کہ اسلام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی رائے کی کوئی اہمیت نہیں مطلب اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے سب سے زیادہ اسی پر عمل کریں اس کے علاوہ کسی چیز کو کوئی اہمیت نہیں ہے انہوں نے غور اور تحقیق کے بعد یہ رائے دی کہ مسلمانوں کے چاروں فقعی جو فقہات ہیں مسالق ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں ہنفی شافی مالکی اور حملی برحق ہیں مطلب انہوں میں سے کوئی ایک بھی مسلق وہ غلط نہیں ہے وہ سب برحق ہیں اور ان کے مطابق عمل کرنے والا مسلمان اسلام ہی کی پیروی کرتا ہے مطلب جو مسالق ہیں انہوں نے بہت غور فکر کی اور تحقیق کی کہ وہ تمام ایک چیز کو مانتے ہیں ایک اللہ اور ایک رسول کو ہی مانتے ہیں اسی کی پیروی کرتے ہیں اور وہ سب برحق ہیں وہ کوئی غلط نہیں ہے اگر کوئی شخص ان فقعی مسالق سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے مگر اس کا وہ کام قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کا وہ عمل بھی اسلام کے مطابق ہی ہے انہوں نے مسلمانوں کو اختلافی کے بجائے متفقہ مسائل پر عمل کرنے کی ترقیب دی مثلا انہوں نے لوگوں کو سکھایا مسلمانوں کو سکھایا کہ ایک چیز پر متفق ہو جائیں ایک چیز کو مان لیں اور اسی پر عمل کریں اسی چیز کی انہوں نے تغییب دی ان کی تعلیمات پر عمل کر کے فرقہ ورائیت اور اختلافات کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے شاہ علی اللہ کی کوشش کے نتیجے میں برے صغیر کے مسلمانوں میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوئی اور ان میں دا ہوا اور مدارس عربیہ میں حدیث کی کتب کی تدریش شروع ہوئی یہ ہمارا چپٹر تھا کتاب کا اسلامیت کی بک ہے صفحہ نمبر 106 یہ ہمارا چپٹر ہے شاہ علی اللہ یہ ہم نے پورا چپٹر پڑھا ان کے خدمات کے بارے میں پڑھا ہم نے کہ شاہ علی اللہ ان کی خدمات مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا احمل ہے ان کی کتاب کے بارے میں ہم نے پڑھا اب یہاں ہمیں کیا کام کرنا ہے اس کا ہمیں صرف ایک نوٹ کرنا ہے ہمیں جس طرح سے ہم نے محمد بن قاسم کا نوٹ کیا تھا اس طرح سے ہمیں شاہ علی اللہ کا نوٹ کرنا ہے تو دیکھیں ہم اس طرح سب سے پہلے ہم ہیڈنگ ڈالیں گے شاہ علی اللہ کی مختصر نوٹ لکھیں گے شاہ علی اللہ اس کے بعد ہم ان کا سب سے پہلے انٹرو ٹیکشن لکھیں گے تو اس طرح ہم تعرف کی ہیڈنگ ڈالیں گے شاہ علی اللہ سترہ سو تین میں موزا بھلت زلان مزفر نگر انڈیا میں پیدا ہوئے آپ کے والد محترم اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے اس طرح ہم نے ان کا ایک چھوٹا سا انٹرو ٹیکشن لکھا اس کے بعد ہم لکھیں گے تعلیم و تربیت ان کی تعلیم و تربیت کی ہیڈن ڈالیں گے بچو تعلیم و تربیت کی ہیڈن ڈالنے کے بعد ہم لکھیں گے شاہ علی اللہ کی تعلیم و تربیت ان کے والد کے زیر سایا ہوئی آپ کو پانس سال کی عمر میں مدرسے میں داخل کرا دیا گیا سات سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور سترہ سال کی عمر میں درس و تدریز کا باقاعدہ سلسلہ شروع کر دیا اس کے بعد ہم ان کی شخصیت کو ڈسکرائب کریں گے یہاں پر ہم نے شخصیت کی ہیڈن ڈالی شخصیت کی ہیڈن ڈالنے کے بعد ہم لکھیں شاہ علی اللہ بچپن سے ہی ذہین اور مہنتی ہونے کے ساتھ سنجیدہ اور باوق کار تھے سادھی اور نفاص پسند تھے فضول اور بے مقصد کاموں سے دور رہتے تھے شاہ علی اللہ اپنے دور کی ابکری شخصیت تھے آپ نے اپنے وقت کی لوگوں کی علمی سماجی سیاسی اور مذہبی میدانوں میں رہنمائی کی اس کے بعد ہم لکھیں گے مذہبی خدمات انہوں نے جو مذہبی خدمات کی ہیں اس کے بارے میں لکھیں گے ہم کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام فہم زبان اور سادہ اور دلکش اسلوب میں پیش کیا تاکہ جو عام لوگ ہیں جو عربی پڑھ کر اس کا ترجمہ کرنا نہیں جانتے تھے تو انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تاکہ عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے یہ چیز اور زبان فارسی میں بھی ترجمہ کیا اور دین اکامات کو بیان کرنے کے لئے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام حجد البلاغ یہ لکھنے کے بعد اس کے بعد پھر ہم لکھیں گے شاہ والی اللہ اور اسلامی مسالک یہاں پھر ہم نے آپ کو کتاب میں بھی بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے مسالک کے لئے خدمات پیش کی تو ہم اس طرح ہیڈن ڈالیں گے شاہ والی اللہ اور اسلامی مسالک اور اس کے بعد پھر لکھیں گے انہوں نے غور اور تحقیق کے بعد یہ رائے دی کہ مسلمانوں کے تمام فقی جتنے بھی مسالک ہیں وہ اپنی جگہ برحق ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں تمام مسلمان اس کی پیروی کر سکتے ہیں انہوں نے اس چیز کو اختلافات کو ختم کیا اس کے بارے میں آخر کر جو رہے وہ لکھنا ہے میں تو حرف آخر کی اس طرح ہم ہیڈنگ ڈالیں گے ہیڈنگ ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اس کا لکھا کہ شاہ علی اللہ کی کوششوں کے نتیجے میں برے صغیر کے مسلمانوں میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوئی اور ان میں قرآن مجید کو سمجھ اور اور اس پر عمل کرنے کی تحریک پیدا ہوئی شاہ علی اللہ مسلمان پاکوین کے عظیم محسن ہیں ہم اس طرح سے اس کی پوری ہیڈنگ ڈالیں گے آپ کو بھی اپنا کام بہت اچھے سے صاف سترہ اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو ہیڈنگ بتائی کام ہے چپٹرز کے بعد یہ نوٹ اپنی کاپی میں لازمی کیجئے گا ہیڈنگ بہت اچھی سی ڈالیے گا اور بہت اچھا سا بہت صاف سترہ سا نیٹ ان کلین کام کیجئے گا میں آپ کو گروپے شیئر کر دوں گی تا کہ آپ آسانی سے اپنی کاپی میں اس کام کو کر لیں اور انڈیکس میں بھی اس نوٹ کو لازمی منشن کیجئے گا کیا آپ نے کس تاریخ کو یہ کام کیا ہے اور بہت صاف صدرہ کام کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا وں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ